ہلو ایبیون اسلام علیکم آج میں بناؤں گی فروٹ کیک یا ایسے کہہ لیں شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو ٹی کیک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں بچے سے بہت شوق سے کھائیں گے چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے سب سے پہلے میں لوں گی میدہ بڑے والا کپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دین میں لوں گی آئیل چھوٹے والا کپ دین میں لوں گی آئیسنگ شوگر گرائنڈ کر لیا میں نے اس کو آپ اسے یوز کریں گے چھوٹے والا کپ دین میں لوں گی بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر ون اینڈا ہاف ٹی سپور ہمیں چاہیے دین دو لیمنز اینڈ ٹری ایکس پھر میں ملک لوں گی اتنا ہی جتنا آئیل لیا تھا یا اس سے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے جی اب ہم ریسپی سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک باول لیں گے اور اس میں ہم میدے اور بیکنگ پاورڈر کو چھنی سے چھان لیں گے چلیں جی ایک باول لیتے ہیں یہ ہم نے باول لے لیا اس میں ہم رکھیں گے چھنی اور بیکنگ پاورڈر اور میدے کو ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے چھان لیں گے اتنے سائز کی میں نے چھنی لے لی اس میں ون بڑا کپ جو ہے بڑے والا کپ وہ میں نے میدہ لے لیا اس میں ون اینڈا ہاف ٹی سپون میں ڈالوں گی بیکنگ پاورڈر کا بیکنگ پاورڈر آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے جی اس کو اچھا سا لیول کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ڈال لیں گے ون ٹی سپون گیا اینڈا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے جی ون اینڈا ہاف ٹی سپون ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس 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 اچھی طرح سے یہ مکس ہو گیا اور پھر ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ یہ بیکنگ پاورڈر اور میدہ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ نے میتھرڈ فالو کرنا ہے اس میں زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ آپ نے میتھرڈ فالو کرنا ہے کہ کس طرح سے کیک بنانا ہے ٹھیک ہے جی میتھرڈ is very important نیکس جی ہم اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے اب دیکھئے جی ہم نے تین انڈے لیے تھے اس کی زردی اور سفیدی کو ہم نے separate کر لیا تھا میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں کس طرح سے میں نے separate کیا اب یہ دو انڈوں کی زردیاں ہیں پھر ہم اس تیسرا انڈا لیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے shake کریں گے اچھی طرح سے shake کر لیں تاکہ اس میں جو separate ہو جائے انڈے کی زردی اور سفیدی یہ دیکھئے جی اس کو میں سائٹ پر رکھ کے توڑ لوں گی تاکہ اس کے کوئی چیز ٹوٹ کے جو ہے وہ اندر نہ گر جائے انڈوں کو آپ wash ضرور کر لیے جائے کہ میں نے اس کو wash کیا ہے چلیں جی یہ گیا الیدہ ہو گیا دیکھیں جی کتنی اچھے طریقے سے یہ الیدہ separate ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس کو separate ہو گیا اب جی زردی چلی جائے گی زردی والے بال میں اور سفیدی چلی گئی سفیدی والے بال میں اب ہمیں چاہیے اگر آپ کے پاس لیمن بڑے سائز کا ہے تو ہم ایک لیں گے اور اگر چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ دو لے لیجئے گا میرے پاس چھوٹے سائز کے تھے تو میں نے دو لے لیے اب ہم ان کو ایک لیمن جائے گا ایک وائٹ میں اور ایک لیمن جائے گا ایک یوک میں ٹھیک ہے جی اس طرح سے اس کے سیڈز آپ ریموو کر دیجئے گا اور یہ دوسرا لیمن بھی چلا گیا ایک وائٹ میں بھی اور ایک یوک میں بھی اب کیا کرنا ہے جی ہم کریں گے ایک وائٹ کے ساتھ کام اور ایک یوک کو رکھ دیں گے ہم سائیڈ پہ ٹھیک ہے جی اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈر کی مدد سے بیٹ کریں گے اور اتنا بیٹ کریں گے کہ اس کا ٹیکسٹر چینج ہو جائے گا اور فلفی سا ہو جائے گا اور اچھی سی جھاگ بن جائے گی جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھانے والی ہوں اس کو فائیب سے ٹین منٹ فائیب ٹو ٹین منٹ آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اور دیکھئے گا اس میں بلکل لکوڈ نہیں ہونا چاہیے پانی ختم ہو جانا چاہیے اور اچھی طرح سے اس کا جھاگ بن جائے اچھی طرح سے بلینڈ 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 اور یہ دیکھئے جی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں لکوڈ یا پانی بلکل بھی نہیں ہے جسٹ یہ جھاگ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم تھوڑی سی دیر اور کریں گے اور پھر اس کو بھی رکھ دیں گے سائٹ پہ ٹھیک ہے یاد رہے کہ اس میں ہم نے ایک لیمن بھی ڈالا تھا چلیں جی یہ ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پانی نہیں ہے اب ہم اس کو بھی سائٹ پہ رکھیں گے اور نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہوگا ایک جیوک کے ساتھ چلیں جی یہ گیا سائٹ پہ اب ہم کام کریں گے ایک جیوک کے ساتھ اور اس کو بھی ہم اتنا بلینڈ کریں گے اتنا بلینڈ کریں گے کہ اس کا کلر ابھی ڈارک یلو ہے تو وہ لائٹ یلو ہو جائے گا یاد رہے کہ اس میں بھی ایک لیمن ہم نے ڈالا تھا اور اس کو بھی 5 سے 10 منٹ ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تاکہ اس کا ٹیکسٹر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ دیکھیں گا لائٹ یلو اور کریمی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ چینج ہو گیا اور یہ بھی کریمی کریمی سا ہو گیا ہے اب جو بکایا ہمارے انگریڈینٹس تھے لیمن کے علاوہ لیمن تو ہم ڈال چکے ہیں ہم میدہ وغیرہ جو ڈالیں گے وہ ہم ایک جیوک والے باول میں ڈالیں گے اب سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں آئل بلینڈنگ کا ہمارا کام تقریبا تقریبا ختم ہے اب اس کے بعد ہم بہت کم بلینڈنگ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم ڈالیں گے آئل ون چھوٹا والا کپ اس میں ڈالیں گے آئل ٹھیک ہے جی یہ گیا آئل اور سپون کی حلب سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہاں گیا سپون 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 اور یہ سپون آگیا اور ہم اس کو تھوڑی در مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے یا پھر شوگر ایڈ کریں گے جی اس کے بعد ہم مکس کریں گے اس میں آئسنگ شوگر آئل سے یہ تقریبا ایٹ ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے جی چھوٹے والا کپ لے لیں یا کپ کا آپ کو نہیں سمجھا رہا تو ہم آٹھ ٹیبل سپون لیں گے شوگر گرائنڈ ہوئی بھی اور اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا بلینڈ کر کے مکس کریں گے زیادہ بلینڈ نہیں کریں گے بس جس تھوڑا سا تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ملک ملک ہم نے جتنا آئل لیا تھا اس سے تھوڑا سا کم جو ہے چھوٹے والا کپ جو ہے تھوڑا سا کم ہم ملک لے لیں گے اگر آپ بڑے والا میدے والا کپ لیتے ہیں تو وہ ہاف کپ آئل اور دودھ ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم سپون کی مدد سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے جی میدہ جس میں ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا بیکنگ پاودر ٹھیک ہے جی اس کو ہم آہستہ آہستہ سے مکس کریں گے سپون کی ہلپ سے ہماری میکسنگ ہو رہی ہے ہماری نیجی کیک کی ٹھیک ہے تھوڑا اور ڈالیں گے اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا یوں ہی آہستہ آہستہ کر کے ہم اس میں میدہ ڈالیں گے اور اس میں ہم نے 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاودر بھی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا تھا تاکہ بیکنگ پاودر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے اندر اور اس کو ہم اچھی طرح سے تھوڑا تھوڑا گریجلی اس کو ہم ڈالیں گے اور مکسنگ کریں گے یعنی ہم نے سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دیئے دیکھیں جی اور اب جو تھوڑا بہت رہ گیا اس کو بھی ڈال کے مکسنگ کا کام ہاتم کریں گے جو تھوڑا بہت رہ گیا اس کو بھی ہم نے کوشش کی کہ جلدی ختم کرنے اور یہ مکس 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 یہ دیکھیں میرا ہاتھ تیزی سے چلا اور یہ مکسنگ ختم ہو گیا اب ہم اس کو بلینڈر کی مدد سے بیٹر کی مدد سے بھی اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ بنے لمس نہ رہیں تاکہ یہ بلکل اچھے سے اس کی فینشنگ ہو جائے زیادہ بلینڈ نہیں کرنا اب تھوڑا تھوڑا سا بلینڈ کرنا ہے جی اب ہمیں فرمائش آئی ہے بچوں کی ٹپس ہے کہ ماما تھوڑا سا کوکو پاوڈر بھی ڈال دیں تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج کر دیں تو آپ کی مرضی ہے یہ آپشنل ہے ہم اس میں تھوڑا سا کوکو پاوڈر بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ بچوں کو شوق ہے چوکلیٹ کا زیادہ تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو چلیں اس کی مکسنگ کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا کوکو پاوڈر ایڈ کریں گے بلکہ کوکو پاوڈر ایڈ کرنے سے پہلے ہم اس میں ایک بائٹ جو ہم نے جس کا جھاگ بنا کے رکھا تھا ہم اس کو ڈالیں گے لیکن دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی پانی آ گیا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو دوبارہ سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ اس میں بلکل بھی لیکوڈ نہ رہے پانی نہ رہے اور یہ فلافی سا ہو جائے دیکھیں جی اتنا سا ہم بلینڈ کریں گے تاکہ اس میں بلکل بھی پانی نہ رہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا اس میں تین اڈلو کی ایک بائٹ جس کو ہم نے اچھی طرح سے بھیٹ کیا اور یہ اتنا فلافی سا ہو گیا اور دیکھیں کتا پیارا لگ رہی ہے اس کا ٹیکسٹر بلکل چینج ہو گیا ہے فلافی سا کریمی سا جی سپون کی حد سب نے اسے اچھی طرح سے میکس کر لیا اب اس میں ہم اپسنل ڈالیں گے کوکو پاورر اگر کسی کو ٹیسٹ پسند ہے تو ڈال لیں ورنہ ضروری نہیں ہے اب جی کوکو پاورر ڈال کے ہلکا سا بلینڈر سے یا سپون سے آپ اس کو میکس کر لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے اس کے بعد ہم ہمارا یہ جو جو انگریڈنٹس ہیں سارے اب یہ کیک بیکنگ کے لیے ریڈی ہے ٹھیک ہے ٹھیک تھوڑا سا ملٹ کریں گے بیکنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے تبوے کو پہلے سے گرم کر لینا ہے تبوے کو گرم کر کے اب میں ایک پین لوں گی اس پین کو تھوڑا سا گریس کر لوں گی ایل ڈال کے گریس کروں گی تھوڑا سا میدہ ڈالوں گی ٹھیک ہے جی تاکہ میدہ بھی اس پر پھیلا دوں گی ٹھیک ہے یہ گریس ہو گیا آپ چاہے تو چھوٹا پین لے لیں میرے پاس بڑا پین تھا میں نے بڑا والا لے لیا تو آپ نے چھوٹا پین بھی لے سکتے ہیں میں دونوں طرح سے بتا دوں گی دونوں طرح سے کہ چھوٹے پین میں کس طرح سے بنتا ہے اس کی لک کیسی ہوتی ہے اور بڑے پین میں کس طرح سے یہ ہم نے اس پر پیپر رکھ لیا ویکس پیپر رکھ لیا اور پھر ہم نے سارا جو لیکوڈ ہے ہمارا یہ ہم نے اس پین میں ڈال دیا اور اب ہم اس کو طوے پر رکھ دیں گے میڈیم ہلکی آنچ پر اور اس کے اوپر چاہے تو آپ رکھ لیں اس کے علاوہ آپ کشمش ڈال سکتے ہیں نرس ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضییں ڈالیں آپ کی مرضییں نہ ڈالیں میں اس میں تھوڑے سے اخروڑ تھوڑے سے اور تھوڑے سے تھوڑی سی کشمش ڈالوں گی پھر اس کو ویکس پیپر کی مدد سے اس کو ڈھاب دوں گی اور اوپر سے پھر کور کروں گی اس کے دھکن سے تاکہ اس کی سٹیم نہ ہو ایساں سے ہم اخبار رکھیں گے اور پھر اس کو کور کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو موٹے کپرے سے بھی اس کو ڈھک دیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح سے اس کو اچھی طرح سے فولڈ کر دینا ہے ہر طرف سے تاکہ سٹیم اس کی باہر نہ آئے اس کو 45 منٹ ہم بیک کریں گے 5 منٹ بعد ہم کھولیں گے اور اس میں اگر آپ چاہیں تو جیم بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا جیم ڈالوں گی اس سے ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ میں 5 منٹ کے بعد اس میں جیم ڈالوں گی اور پھر اس کو کور کر کے لگ دوں گی اور اسی طرح سے اب میں کور کر کے رکھ دوں گی اس کو اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے لکھ ہے آپ ضرور گھر میں بنائیے گا بہت ہی مزے کا بنے گا بچے بہت شوق سے کھائیں گے اور اس کو میں اب ریپ آؤٹ کروں گی اور چائے کے ساتھ مزے لے کے ہم لکھ کھائیں گے آپ بھی ضرور بنائیے گا ٹھینکیو پر پوچنگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ